اسلام علیکم ایڈیر یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو جی میں آج بنا رہی ہوں جلدی جلدی سے ناشتہ کیونکہ میں نے ناشتہ بنانا ہے صرف ایک بندے کا ہزبن کا بنانا ہے میں نے ناشتہ آج کیونکہ میں نے آج بریک فرس کرنا ہے باہر اپنی فرنڈز کے ساتھ جا رہی ہوں میں اور فرسٹم جا رہی ہوں میں نے سوچا آپ لوگوں کو بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے کہ ہم نے کیا بریک فرسٹ کیا کہاں سے ہوتے ہوئے ہم گئے کس طرح کی سٹی ہے ڈنڈی جہاں پہ میں رہتی ہوں سب کچھ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی میں کوشش کر رہی ہوں کہ جلدی جلدی سے کام ختم کروں کیونکہ ایک گھنٹہ ہے میرے پاس صرف اس میں میں نے خود تیار ہونا ہے بچی کو تیار کرنا ہے کیونکہ صرف آئرہ جا رہی ہے بیٹا میرا ساتھ دے جا رہا وہ ہزبن کے پاس رہے گا اور سب سے بڑی ٹینشن جو ہم لیڈیز کو ہوتی ہے سب کوئی ہوتی ہے کہ کیا پہن کے جائیں ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے کپڑے اور پہننے کے لیے ہمارے پاس کوئی کپڑا نہیں ہوتا یہ ٹینشن مجھے بھی ہو رہی ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی ڈریس نہیں ہے کوئی ڈریس نہیں ہے کیونکہ میں زیادہ نکلتی نہیں ہوں باہر تو اس وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا پہن کے جاؤں پاکستانی اور ویسٹرن ڈریسز میں سے ہی کوئی ایک میں سیلیکٹ کروں گی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میری فرینڈز کیا پہن کے آئیں گی تو اسے حساب سے میں ڈریسن کر کے جاؤں خیر ویسٹرن بھی میں کر کے گئی تو اوپر میرا لونگ کوٹ ہے کافی زیادہ لمبا کوٹ ہے تو اس میں ویسے بھی نظر نہیں آنا پاکستانی ڈریس اگر میں نے پہنا تو وہ کوٹ کے ساتھ بہت عجیب لگے گا تو سوچتے ہیں میں آپ کو بھی دکھاؤں گی جو بھی ڈریس میں نے سیلیکٹ کیا خیر جو بھی میں ڈریس سے سیلیکٹ کروں گی کارنلی آپ لوگوں نے مجھے جج نہیں کرنا اس پر ٹھیک ہے کیونکہ انسان کے اچھے اور بورے ہونے کا اندازہ اس کے پہناوے سے نہیں ہوتا اس کے اخلاق سے ہوتا ہے سیکھیں تو جن جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کارنی سبسکرائب میں چینل فور مور ویلوگز تو چلیے میں ناشتہ ذرا ہزبن کو دے لیتی ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتا دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سا ڈریس سیلیکٹ کیا ہے پہلے میں خود سیلیکٹ کر لوں پہلے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ہزبن میرے کو ڈائیبیٹیز ہے تو اس وجہ سے ان کا اسی طرح کا نارمل سا سادہ سا ناشتہ ہوتا ہے تو مجھے بنانے میں پانچ دس منٹ ہی لگتے ہیں بلکہ یہ بھی میں زیادہ بتا رہی ہوں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو چلیے میں اب آپ کو ذرا ڈریس دکھاتی ہوں میں نے کون سا سیلیکٹ کیا ہے تو یہ شرٹ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں یہ میری موسٹ فیورٹ ٹاپ ہے یہ تو یہ میں ابھی تک پہنا نہیں ہے یہی میرا فی الحال ایسا سوٹ ہے جو میں ابھی تک پہنا نہیں ہے تو مجھے لگا کہ یہ مجھے پہنا چاہیے اس کے نیچے میں جینز بلیک ویر کرلوں گی بلیک جینز ٹاپ اور اس کے ساتھ مجھے سنیکرز پہنے چاہیے یا بوٹس پہنے چاہیے تو میرے خیال میں تو اس کے ساتھ بوٹس زیادہ اچھے لگیں گے کیونکہ باہر جب میں آپ کو موسم دکھاؤں گی آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے بوٹس کیوں سیلیکٹ کیے ہیں جی ڈریسنگ میری سیلیکٹ ہو چکی ہے اس کے اوپر میں پہنوں گی لونگ کوٹ آگے سے زپ ہوگی بند اور ڈریسنگ نظر ہی نہیں آنی اور مسئلہ حل اور یہ باہر آپ موسم دیکھ رہے ہیں یہ بوٹس پہنے والا ہی موسم تھا تو اس وجہ سے میں نے بوٹس سے سیلیکٹ کیے تھے سنیکرز میں سردی تو نہیں لگتی خیر بوٹس اس ڈریس کے ساتھ زیادہ اچھے لگ رہے تھے اور جی میری دوست مجھے لینے کے لیے آ چکی ہے اب ہم جا رہی ہیں بریک فاسٹ کے لیے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی کہ کہاں گئے ہم کیا کھایا ہم لوگوں نے ویسے ہمارا پلین تو یہی ہے کہ ہم نے گورا سٹائل جو ہے ناشتہ آج ٹرائے کرنا ہے لٹس سی کہ کیا بنتا ہے وہاں پہ جا کے اور پردیس میں اگر آپ کو ایسی دوستیں مل جائیں جو آپ کو گھر سے پک کرنے آئیں اور گھر چھوڑ کے بھی جائیں انجوائی بھی کروائیں تو آپ کو اور کیا چاہیے اللہ کا خاص کرم ہے اچھے دوست مجھے مل گئے ہیں یہاں پہ بہت کم ٹائم میں میں نے اچھا گروپ بنا لیا ہے الحمدللہ سب مجھے یہ کہتے ہیں کہ کس طرح تم نے فٹا فٹ ہی اتنا اچھا گروپ بنا لیا ہے اپنا ورنہ پردیس میں آکے یوکے میں آکے لوگوں کو کافی ٹائم لگتا ہے جسٹ ہونے میں دوستیاں کرنے میں تو لیکن الحمدللہ اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور اچھے دوست مجھے مل گئے سارے اور یہ ایریا میرا موسٹ فیورٹ ہے بہت خوبصورت بنا ہوا ہے سیٹی سینٹر ہے یہ یہاں میں جب آتی ہوں بہت خوش ہوتی ہوں کیونکہ یہاں پہ مجھے لوگ نظر آتے ہیں جگہ جگہ پہ گاڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں چہل پہل ہر وقت ہلا گولہ لگا رہتا ہے یہاں پہ مطلب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ہلا گولہ کہیں نظر نہیں آ رہا اور چہل قدمی بھی نہیں ہے تو آپ لوگوں نے میرا ایریا دیکھا ہے وہاں کی نسبت یہاں پہ بہت زیادہ رش ہے ہمارا والا ایریا بہت زیادہ پیسفل ہے جو لاہور سے بندہ گیا ہوتا ہے اس کے لئے وہ تو سمجھتا ہے کہ میں کبرستان میں بیٹھا ہوں تو میرا کافی دل کبراتا ہے وہاں پہ میں یہاں آگے بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ لوگ مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہ میری فرینڈ ہے جنہوں نے مجھے پک کیا تھا اچھا لولی بندی ہیں یہ اور میری بیٹی کا انہوں نے بہت خیال رکھا میری بیٹی بھی ان سے بہت اٹیج ہو گئی ہے ورنہ وہ بہت کم لوگوں سے اٹیج ہوتی ہے تو کافی زیادہ کیرنگ اور لولی ہیں یہ ماشاءاللہ تو جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے بریک فاسٹ کرنا تھا دی کینن نام تھا اس جگہ کا اس کیفے کا نام تھا تو یہاں ہم نے سوچا تھا کہ چلو تھوڑا گورا سٹائل ہم کریں گے بریک فاسٹ تو اگر ہم نے کچھ پسند آتا ہے تو تو ابھی صرف میری ایک فرینڈ میرے ساتھ ہیں جنہوں نے مجھے پک کیا ہے ابھی باقی جو تین نہیں دو فرینڈز اور میری آ رہی ہیں انیلا اینڈ نسرین وہ دونوں بھی بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ بہت کیرنگ ہیں ماشاءاللہ سارا گروپ بھی بہت اچھا ہے کیفے کما ہول تو بہت زیادہ پر سکون لگ رہا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا ممی ڈیڈی تھا میں تو فسطہ ہم آئی تھی اس لیے مجھے تو سب کچھ ہی بہت اچھا لگ رہا تھا تو ہم لوگ مینیوز کا چیک کر رہے تھے کہ کیا کیا ہے تو میں ایس یوزیل لاہوری ناشتہ ڈھون رہی تھی کہ مجھے کچھ دیسی مل جائے لیکن کیونکہ یہ گھورا سٹائل ریسٹورنٹ تھا کیفے تھا تو اس وجہ سے یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو میں کھا سکتی بس جی پھر ہوا یوں کہ میری فرنڈز کو جب پتا چلا کہ جویریہ نے کھانا ہے دیسی ناشتہ تو انہوں نے دی کینن کو کر دیا کینسل وہاں سے ہم لوگ اٹھ گئے بے شکر ہمیں کافی شرمندگی ہوئی بیٹھ کے سارا کچھ سٹیبل ٹوبل سجا ہم لوگ نے کہا کہ ہم نے مائنڈ چینج کر لیا ہے اور جی اب ہم لوگ نکل پڑے ہیں دیسی ریسٹورنٹ کی تلاش میں اور یہاں پہ ایک دیسی ریسٹورنٹ بھی ہے انڈین ہے وہ بیسیکلی چائے والا اس کا نام ہے میں سنا ہے اس کی چائے بہت اچھی ہے نام میں نے کافی دفعہ سنا ہوئے لیکن پی کبھی نہیں تھی تو جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں چائے والا پہ اب دیکھتے ہیں یہ ویسے مجھے اس سے زیادہ پیارا لگ رہا تھا جہاں ہم پہلے گئے تھے دی کینن سے زیادہ خوبصورت بناوا تھا اور دیسی بھی تھا اندر ہم گئے تو سارے دیسی بندے بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی کہ بھئی شکر ہے کوئی دیسی بندے نظر آئے کیونکہ میرے ایریا میں یہ سارے گھورے ہیں اور موف تو مطلب ایک تو ہی ہوں گے پاکستانی فیملیز یا انڈین فیملیز ہوں گی باقی سب گھورے ہی گھورے دیکھتے کہ اکی ہوئی ہوں میں اور اب ہم اس کا مینیو دیکھیں گے کہ کیا کیا ہے اس میں تو مینیو دیکھیں گے تو میرا تو دل ہوشی ہو گیا تھا کیونکہ سب کچھ تیسی تھا پاکستانی انڈین اور پاکستانی فوڈ ایک جیسے یہ ہے وہی نان چنے حلوہ پوڑی انڈا اوملیٹ اور چائے ان کے بہت زیادہ فیمس ہے جس کی وجہ سے یہ فیمس ہیں اس کا نام ہی چائے والا ہے تو میں زیادہ ایکسائٹڈ بھی چائے کیا بہت تھی کہ دیکھوں کیا ہے ان کی چائے میں ایسا کہ یہ تنے فیمس ہیں تو جیتنا زیادہ سرچ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے فائنلی یہ دیشی بریک فاسٹ آرڈر کر دیا اس میں کافی کچھ ہمیں مل گیا تھا چنے تھے پراتھے تھے دو چائے تھی بیچ میں کڑک ایک چائے تھی اور ایک دوسری تھی لیکن میں نے کڑک مگوائی تھی پکوڑے مگوائی تھے ساتھ خیر پکوڑے تو مجھے ان کے اتنے خاص نہیں لگے ان سے بہت بہتر ہم لوگ گھر پہ بنا دیتے ہیں انہوں نے کچھ زیادہ ہی نا ان کو وہ کرنے کے چکر میں کرسپی کرنے کے چکر میں بلکل ساڑھ بال لیا تھا ان کو اور یہ ہے جی وہ چائے جس کی چائے پینے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور میں تو پی کے اس کی فین ہو گئی ہوں میں جب سے پی ہے تب سے میں دانی کو کہتی ہوں کہ چائے والا چلیں چائے والا چلیں چائے پینے اس کی اتنی یمی تھی پتہ نہیں وہ کیا اس میں ڈالتے ہیں لیکن بہت ہی مزے دار یہ چائے تھی تو جی بریکفرسٹ کا تو ایکسپیئنس میرا بہت زبردست رہا بہت مزہ آیا ہم نے بہت انجوائی کیا اور کھا پی کے ہم لوگ واپس آگئے تھے پھر مجھے گھر میں کھانا بنانے کی ٹینشن تھی لیکن 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 میرے ہزبن نے مجھ پہ ترس کھایا اور دن کو صبح میں نے باہر سے ناشتہ کر لیا رات کو الحمدللہ دانی نے باہر سے مجھے منگوا دیا کھانا اور مجھے کھانا بنانے کی ضرورت نہیں پڑی شکر اللہ کا پھر مہینے میں ایک دن تو ایسا ہونا چاہیے جب لیڈیس فول دے ریست کریں اور بچوں کو دیکھیں خالی مجھے مارے باہر سے کھائیں آرام سکون سے ایسے میرے ہزبن کو باہر کا کھانا جانا زیادہ پسند نہیں ہے موشتی میں گھر پہ بناتی ہوں جب سے میں آئی ہوں یہ کوئی تھرڈ ٹائم باہر سے آیا ہوگا کھانا ورنہ میں میکسیمم جو ہے میری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے میں گھر پہ بناتی ہوں اور جی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اس ویلوگ پر بھی آپ لوگوں نے ویسا ہی پیار دکھانا ہے جیسے آپ لوگ دوسرے ویلوگ پر دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور کمر سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو آج کا ویلوگ کیسا لگا کمر سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے ہزبن بھی آپ کو منت میں یا ویک میں ریسٹ دیتے ہیں کسی ایک دن میں یا ویکن پہ یا جو بھی جس دن وہ گھر پہ ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ یا وہ کچھ کی ککنگ کر لیں یا آپ کو باہر سے منگوا دیں یا آپ کو ریسٹ دیں اس کا جواب آپ لوگوں نے مجھے کمر سیکشن میں لازمی دینا ہے اور جی نیکس مت میں آ رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے فیس تو فیس انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا فیس تو فیس اپنی آڈینس سے بات کرنے کا آپ لوگوں کے دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرے ویلوگ پر اسی طرح پیار شو کرتے رہے گا ویلوگ میں آپ کو جو چیز اچھی لگتی ہے جو چیز بری لگتی ہے کائنڈی آپ لوگ مجھے کمر سیکشن میں بتایا کریں میں پلکل بھی وائنڈ نہیں کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میری ویلوگ پر بیڈ کمر کر دیا یا ایسا کچھ جو بھی آپ کو لگے کہ یہ اچھا نہیں لگا آپ کو ویڈیو میں یا میرے ویلوگ میں تو آپ لوگ مجھے پوائنٹ آٹ کر دیا کیجئے تاکہ میں نیکس ٹائم کیئر کروں اور وہ غلطی دوبارہ نہ ہو اور جو جو میرے ویلوگ دیکھتا ہے کائنڈی سبسکرائب بھی لازمی کیا کیجئے کیونکہ میری موفٹلی لوگ جو ہیں وہ نون سبسکرائبرز ہیں جو لوگ میری ویلوگز دیکھتے ہیں ڈیلی بیسز پر دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہوا تو کائنڈی سبسکرائب می چینل اسی کے ساتھ دیجئے جویریا دانیار کو اجازت آپ لوگوں سے ملے گئے انشاءاللہ اکلے ویلوگ میں کامل سیکشن میں بتا دیجئے گا کہ اگلا لوگ آپ کس کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک کامل لازمی کیا کیجئے اور سبسکرائب می چینل فور مور ویلوگز اللہ حافظ